جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لکمان انگلش اکیٹمی اچھا ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے اندر کچھ نیو جوبز ناؤنس ہوئی ہیں جو کہ میل اور فیمل دونوں کے لئے جوبز ہیں اور ان جوب کا کیا کرائیٹیریا ہے اور آپ اس میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کیا کولیفکیشن ہوگی آپ کی کیا ایجلیمٹ ہوگی تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے اچھا یہاں پر ایک اور بھی چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ایمپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں کچھ ایسی بھی جوبز ہیں جو کہ ایجوکیشن برانچ سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ کون کون سی برانچس کی جوبز ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی اگر ایج لیمٹ زیادہ بھی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی کافی ساری ڈیٹیل ہے جو میل اور فی میل دونوں کے لیے تو ویڈیو ہم سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے باقی چیزوں کے بھی سمجھ آ جائے گی ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کنی کنی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ میں اس کی تیاری کا نہیں ہو تو سکنین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر واتس اپ کریں اور آپ اپنی باقی ڈیٹیل اس پر حاصل کر سکتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اگر آپ پاکستان نیوی کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پر جو ایس ایسی یعنی شورٹ سرویسرز کمیشن کی جو جوبز کی کیٹیگری ہے وہاں پر آپ کو دونوں شیطیں ملتی ہیں ایک تو آپ کو ایڈ بھی مل جاتی ہے جو کہ نارملی آپ نے ہر جگہ پر دیکھی ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا وہ بڑا ایپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو بہت کم ملے گا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پر آپ کے لیے جو جوب ہے یہ ہے شورٹ سرویسرز کمیشن کی اب یہ شورٹ سرویسرز کمیشن کیا ہوتا ہے ایکچولی کہ آپ کی جو جوب کا جو ڈیوریشن ہونا ہے اس کے اندر شورٹ ہوتا ہے یعنی آپ کی جو جوب کا ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جوب آپ کی پرمننٹ ہی ہوگی لیکن اس کے اوپر میں لہذا سے کوشش کروں گا کہ آپ کو شورٹ سرویسرزز اور جو ایک پرمننٹ کمیشن ہوتا ہے یا جو نارمل جو ریگلر جو جوبز ہوتی ہیں ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر ڈسکس کریں گے تو کافی لیندھی ویڈیو ہو جائے گی اس کو ہم ایس ایس ای کہتے ہیں یعنی شورٹ سرویسرزز کمیشن اور زیادہ طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ میریڈ اور ان میریڈ دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں میل بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں فی میل بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کی ایج زیادہ ہوگی اس میں کچھ ایسی برانچز ہوں گی جس میں اٹھائی سال تک یا تیس سال تک آپ کی ایج لیمٹ ہوگی اب اس میں جو سب سے جو مین جو چیز ہے وہ آپ کو مختلف برانچز اس میں تو نظر آ جائیں گی کہ اس کے اندر آپ کس کس میں اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میرینز ہے یہ جو نا وہ میکینیکل انجینرنگ کا بتایا ہوا ہے یعنی اس طرح کافی یہاں پر برانچز تھے لیکن جو مین جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ میں نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایجوکیشن برانچ کی حوالے سے اب ایجوکیشن برانچ کے حوالے سے یہاں پر تو جو زیادہ چیزیں ہیں وہ تو آپ کی ایم فل یا ایم ایس ایجوکیشن کے حوالے سے لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ باقی جو آپ کے اگر تھوڑی بھی ایجوکیشن ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں جیسے کہ یہ سپیشل کی جوب ہے اس میں انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی کے حوالے سے آپ سائیکولوجسٹ ہیں اپنے میل ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری ایڈ تھی جو آپ نے نارمل پڑی لیکن اس کا جو ایکچول جو اس کی جو آپ کی جو فائل ہے یہ وہیں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی اور وہاں سے آپ دیکھیں تو یہ سارا آپ کو یہاں پر یہ پوری فائل جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر اوپن کی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں لیٹس اے کہ آپ میل ہیں اور آپ نے اس میں آپریشنز میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ساری کوالیکیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ جی آپ کی اس کس لیول تک اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کی ایڈوکیشن ہونے چاہیے اور یہ گریجویشن کی جوب ہے یعنی سکسٹین ایئر ایڈوکیشن کی آپ کی جوب ہے اور ٹو پائنٹ ٹو فائیو جی پی اگر آپ کا ہوگا تو ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج جو ہے وہ آپ کی ٹو 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 ٹ اس میں ڈسکس کروں گا تو ایجوکیشن برانچ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایمفل والے یعنی اپلائی کر سکتے ہیں یہ انگلش کی حوالے سے اگر آپ ہیں آپ فیزکس کیا ہوا ہے آپ نے ایمفل کیا ہوا ہے آپ نے میتھمیٹکس میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو آئی ٹی کی جو برانچ ہے جو سپیشل کی جو برانچ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں جو کے زیادہ طور پر آپ لوگوں کے ساتھ کافی میچ ہوگی تو یہ جو اس میں آپ کا جو کالیفکیشن لیول ہے وہ ہے جو بی ایس کمپیوٹر آپ نے اقل کیا ہوا یعنی جنہوں نے آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کی پاس کوئی بھی ایسی ڈگری ہے جو کے کمپیوٹر کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور سائیبر سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ڈگری موجود ہے سوفیر انجنیرنگ کے حوالے سے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایج لیمٹ ہے وہ باعی سے ستائیس سال تک ہے ٹھیک ہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں اگر آپ نے آئی ٹی میں یہ ساری چیزیں کی ہوں گیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے جی کہ نیکس جو آپ کے پاس option ہے وہ ہے بی اے سی ایس کیا ہوا آپ نے یا بی ایس ای کیا ہوا یا ایم ایس کیا ہوا ہے سوفیر انجنیرنگ کے اندر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں اسی طرح سے آپ کے جو دوسری جو کٹیگری ہے وہ میل کے لیے ہے اور اس میں یہ کیا کہ آپ نے بی ایس کیا ہو یا ایم ایس کیا ہو آئی ٹی کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح سے باقی بھی آپ کے پاس یہاں پر کافی ساری انفرمیشنز ہے وہ اگر آپ اس کو پوری جو آپ کی فائل ہے آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کو کافی ساری چیزیں اس میں آپ کی کٹیگری سے ریلیٹن مل جاتے ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ فائل کو ریڈ کرنا ہے پھر ہی اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے پھر ہی آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر اس کے ٹیسٹ کی بات کریں تو اس کے دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوگا دوسرا آپ کا ایک ڈیمکس کا ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے انٹیلیجنس کا ٹیسٹ وہ ہی جیسے آپ کو پتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے ایک ڈیمکس کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی ایک تو یہ کہ آپ کا اس میں انگلیش آ جاتا ہے آپ کا جی کے آ جاتا ہے آپ کا جو اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہیں آپ انگلیش ہیں تو انگلیش سے ریلیٹڈ ہو جائے گا میں تھے تو میں سے ریلیٹڈ ہو جائے گا تو یہ سارا آپ کا ٹیسٹ کا کرائٹیریہ ہے اور یہ ساری اس کی ڈٹیل تھی تو آپ میں سے وہ میر یا فی میل کینڈڈ جو انٹرسٹڈ ہوں وہ اس میں لازمی اپلائی کریں